بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی این این کے ساتھ میں ہوں تنصیر زیدی اور میں ہوں زلہ ہما بلٹن میں ہمارا ساس دیں گی انزلہ ارفان آغاز میں بات کرتی ہے کچھ موسم کی لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں گرد چمک کے ساتھ مسلدھار بارش لاہور میں صبح چار بجے سے مسلسل بارش سے نشیبی علاقے زیرے آبا گئے سب سے زیادہ بارش ائرپورٹ کے طرف میں بیاسی میلی میٹر ریکارڈ کی گئی اکارا، ننکانہ صاحب، ایسلاباد، پنڈی بھٹیاں، بہاول لگر میں بھی عبر کرم جم کر برسا محکم موسمیات نے آج اور کل کراچی سمیت سندھ کے زیری علاقوں میں بارش کا امکان ظاہر کیا ہے ایدر آباد، میرپور خاص، سکھر، تھرپارکر، عمرکوڑ، خیرپور، بدین، دادو، لارتانا میں وقفے وقفے سے بارش کا امکان اسلام آباد، بلوچستان، کیپی، گرگوبرتستان اور کشمیر میں بھی بارش متوقع ہے جی ہاں لاہور، سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں گرہ چمک کے ساتھ مصلہ دھار بارش، لاہور میں صبح چار بجے سے ملسلسل بارش سے نشیبی علاقے زیریاب آگئے اور سب سے زیادہ بارش ایرپورٹ کے اطراف میں بیاسی میلی میٹر ریکارڈ کی گئی اوکارا، ننکانہ صاحب، فیصل آباد، فنڈی بھٹیاں، بہاول نگر میں بھی عبر کرم، جم کر برسا، محکم موسمیات نے آج اور کل کراچی سمیت سندھ کے بھی زیری علاقوں میں بارش کا امکان ظاہر کر دیا ہے ہیدر آباد، میرپور خاص، سکھر، تھرپارکر، عمرکوٹ، خیرپور، بدین، دادو، لارکانہ میں وقت پہ وقت پہ سے بارش کا امکان ہے جبکہ اسلام آباد، بلوچستان، کیپی، گلگت، بلتستان اور کشمیر میں بھی بارش متوقع ہے بارش سے جہاں ایک طرف موسم خوشکوار ہو گیا ہے وہیں شہریوں کو منزل مقصود تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا ہے اور نشبی علاقے بھی زیر آب آ چکے ہیں سارو بارے دنیا سے خبر آپ کو دیں انٹر بینگ میں ڈالر ایک روپے پنتالیس پیسے سستہ ہو گیا انٹر بینگ میں ڈالر دو سو چورانوے آشاریہ پانچ سفر روپے پر ٹریج کر رہا ہے مزید کیا ڈیٹیلز ہیں سوال اسے راشد خان سے بھی بات کریں گے ابھی آپ کو خبر یہ دیں کہ انٹر بینگ میں ڈالر ایک روپے پنتالیس پیسے سستہ ہو گیا ہے اور گزشتہ روز بھی پچاسی پیسے ڈالر سستہ ہوا تھا اور ابھی دو سو چورانوے آشاریہ پانچ سفر پر اس کی قیمت ٹریج کر رہی ہے کاروباری ہفتے کا آج دوسرا روز ہے اور آج آپ کو آگاہ کریں کہ انٹر بینگ میں ڈالر دو سو چورانوے روپے پچاس پیسے پر ٹریج ہو رہا ہے اور گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا کہ ڈالر کی قیمت میں پچاسی پیسے کمی ریکارڈ کی گئی تھی اور آج کاروبار کے آغاز پر ہی مضبط رجحان رہا ہے اور ڈالر کی قیمت میں ایک بار پھر کمی ریکارڈ کی گئی ہے مارکٹ پر اس کے مضبط اثرات بھی مرتب ہوں گے اور کاروباری سرمایہ کاری کے لیے یہ کمی اچھی ثابت ہوگی پیٹرولیو مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پاکستان ریل بی نے بھی کرائیوں میں پانچ پیسے اضافہ کر دیا کزشتہ دو ماہ کے دوران تیسری مرتبہ اضافہ کیا گیا اور ڈیڑھ ماہ کی عرصے میں بیس فیصے تک کراہوں میں اضافہ ہوا ہے ریلوے حکام کے مطابق پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے ریلوے کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کراہوں میں اضافہ نہ گزیر ہے اسی برمزید جان لیتے ہیں نمائدہ جینن عبدالصبور سے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پاکستان ریلوے حکام کی جانب سے بھی قرائوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے ریلوے حکام کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق ریٹرینوں کے قرائوں میں پانچ فیصد اضافہ کیا گیا ہے تاہم یہ اضافہ جو ہے ایکسپس ٹرینوں اور مال گاڑیوں پر اس کا اطلاق ہوگا اور آج سے نئے قرائے کا جو ہے اطلاق کیا جا رہا ہے جبکہ دو سو پچاس کلو میٹر تک چلنے والی شیٹل ٹرین اور اس کے علاوہ مسافر ٹرینوں کو اس کے استثناء قرار دیا گیا ان پر اقتحال اضافہ نہیں کیا جا رہا ہے تاہم ریلوے حکام کی جانب سے گزشتہ دو ماہ میں تین مرتبہ قرائوں میں اضافہ کیا گیا ہے دس اگست کو دس فیصد دو ستمبر کو پانچ فیصد اور ایک مرتبہ پھر پانچ فیصد اضافہ کیا گیا ہے پیصل آباد ریلوے سٹیشن پر جو ہے تحریری نوٹس جو ہاں عویزہ کر دیے گئے ہیں تو اس حوال سے میں بتاتا چلوں کہ ریلوے کے قرائوں میں اضافہ کے بعد مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے تو ریلوے کے ذریعے تجارت کرنے والے تاجروں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے مہنگائی کے ستائے عوام جو ہیں حکام سے ریلیف کے منتظر دکھائی دے رہے ہیں تو ریلوے حکام کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ سے ریلوے کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے قرائوں میں اضافہ انتہائی ناگزید پٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کے بعد لوکل بسز کے قرائوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے قرائوں میں دس روپے اضافہ کے بعد قرائہ پچاس روپے کر دیا گیا ہے اسی بارے میں کیا دیٹیلز ہیں ہمارے نمائندے بتائیں گے بڑتیوی مہنگائی نے شہیویوں کی چیخیں نکال دیا ہے جام پر دیگر اشیاء پر دنوچ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے وہاں پر ٹرانسپورٹوں کی جانب سے قرائوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے لوکل بس مالکان کی جانب سے جو اندروں نے شہن چرنے والی ٹرانسپورٹ ان کی قیمتوں میں بھی قرائوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے پہلے یہاں پر چالیس روپے فیکس جو ہے لیا جاتا تھا مگر ابھی پچاس روپے فیکس قرائے وصول کیا جا رہا ہے جس میں سریعاف کا علاقہ شامل ہے بروری روڈ کا علاقہ ہے اور شہر کے جو دیگر نوائی علاقے ہیں وہاں پر جو ہے قرائوں میں اضافہ کے بعد جو ہے شہریوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جب شہریوں سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ آئی روز پٹرولی مسلمات کی قیمتوں میں اضافہ کے باعث ٹرانسپورٹوں کی جانب سے بھی جو قرائوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے جس کے بعد جو ان کے لئے سفر کرنا انتہائی مشکل ہو چکے تام شہریوں کا مطالبہ ایک حکومت کو چاہیے کہ گرین بس سرویس کے طرح شہر کے مختلف علاقوں میں جو ایسی طرح سرویس کا آغاز کیا جائے تاکہ جو شہری ہے وہ پھر سکون سفر کر سکے مسلمی قنون کے قائد میاں نواز شریف کہتے ہیں آج غریب روٹی کو ترس رہا ہے عوام روٹی کھائیں بجلی کا بل ادا کریں یا دوائی خریدیں قوم کو اس حالت تک پہنچانے والے کردار اور چہرے ہمارے سامنے ہیں تباہی کی اس حالت پر پہنچانے والے سب سے بڑے مجرم ہیں اپنے سیاسی سرمایہ کاری دعو پر لگا کر پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے ملک کو اس حالت تک پہنچانے والے کردار کیفرے کردار کو پہنچیں گے پچیس کروڑ عوام کا مقدر ساری کرنے والے خاتل کے مجرم ہیں کون لوگ ہیں جنہوں نے آج پاکستان کا یہ حشر کر دیا ہے جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا کہ آج غریب روٹی کو ترستا ہے واقعی روٹی کو ترستا ہے بل دیتے ہیں تو بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے پیسہ نہیں بچتا اور بچوں کا پیٹ پالتے ہیں تو بچھلی کٹ جاتی ہے کیونکہ بل نہیں دیا جاتا مجھے بتائیں یہ ان حالات سے دوچار کرنے والے ملک کو اور ہم تب کو قوم کو وہ کون ہیں کبھی ان کا اتصاب ہوگا یا نہیں ہوگا وہ چہرے ہمارے سامنے ہیں لیکن ہمارا سسٹم کیا اس قابل ہے کہ ان لوگوں کا بھی اتصاب کریں میرا اور آپ کا تو ایک منٹ میں اتصاب ہوتا ہے میرا بھی ہوتا ہے اور آگے بچھلی کے لوڈ شیٹنگ کو ختم کرتا ہے تو چار جج بیٹھ کے تو کروڑوں لوگوں کے مینڈیٹ والے وزیران کو چلتا کرتے ہیں اور کس کی وجہ کون پیچھے ان کے اس کے پیچھے جنرل باجوا اور جنرل فیض آلہ کار کون ہے آلہ کار ساکر مسار ہیں خوصہ ہے وہ پنامہ والا بینچ ہے اجاز الہسن ہے یہ لوگ ایک کروڑوں عوام کے مینڈیٹ والے وزیراعظم کو ایک منٹ میں چھوٹی کرا کے اس کو جیلوں میں ڈالتے ہیں دوہزار سترہ والا پاکستان یاد کرو اور آج دیکھو پاکستان کو آج آج ہندوستان چاند پہ چلا گیا ہے اور ہم ایک ایک بلین ڈوازر آج بھی ملک ملک جا کے مانگ رہے ہیں اور آج ڈیفولٹ کے دھانے پہنچے ہوئے ہیں یہ اپنے ملک کے ساتھ کر کیا دیا ہم نے ستر سالوں میں کس نے اتنا بڑا جرم نہیں کیا ہوگا جنہوں نے یہ جرم کیا ہے یہ میری بات آپ نوٹ کر لیں انشاءاللہ تعالی اور یہ لوگ جنہوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا یہ کیفرے کردار تک پہنچیں گے باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو اس طرح سے گرفتار کرتے اس کی آنکوں کے سامنے اور جیل میں اور یہ بتانے کے لئے کہ نواز شریف دیکھنے کے لئے کہ نواز شریف کی آنکوں میں آنسو آئے یا نہیں آئے وہ رویا یا نہیں رویا وہ تڑپا یا نہیں تڑپا یہ دیکھنے کے لئے صرف یہ دیکھنے کے لئے ان لوگوں کو سپیر کرنا جو ہے نا بلکل بڑا ظلم ہوگا اور اپنے آپ سے ہم ظلم کریں گے اگر ان لوگوں کو ہم اپنا سپیر کریں گے یہ لوگ قابل معافی نہیں ہیں یہ نہیں کہ ہمیں بدلی کی تمنہ ہے ہمیں انتقام کی کوئی پائش ہے کوئی انتقام کی کوئی پائش نہیں ہے جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف تحریک میں تیزی لانے کا فیصلہ پشاور میں گورنر ہاؤس کے سامنے تین دن کے لیے دھرنا امیرے جماعت اسلامی سراج الحق نے بھی تین روز کے لیے پشاور میں پڑاؤ ڈالیا ہے جماعت اسلامی آج کراچی کے پندرہ مقامات پر احتجاج کرے گی لاہور میں اکیس اور کوئٹہ میں چوبیس ستمبر جبکہ کراچی میں 6 اکتوبر کو گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنے دیے جائیں گے اس وقت آپ کو بتائیں کہ پیٹرول کی قیمتوں میں دن باتین اضافے کی وجہ سے آج جماعت اسلامی کی جانت سے کراچی شہر میں احتجاج کیا جا رہا ہے شہر کے مختلف پوائنٹس پر احتجاج ہوگا تقریباً پندرہ جھگاؤں پر احتجاج کرنے کے حوالے سے کال دی گئی ہے جس میں اورنگی ٹاؤن ہے جس میں اورنگی ہے اگر میرے کیمرمن شاکر سلمان دکھائیں اس وقت میں شارع فیصل پر موجود ہوں جہاں جو کہ نرسری کا مقام ہے اور یہاں پر مرکزی قیادت جو ہے وہ احتجاج کے جو لوگ ہیں ان سے بات کرے گی اور لوگوں کا یہی ان کا یہی کہنا ہے کہ لوگ اپنی موٹر سائیکل اپنی گاڑیاں لے کر جو ہے وہ شارع فیصل پہنچیں اور اس احتجاج کا حصہ بنے تاکہ پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی لائی جا سکے اس میں تقریباً پندرہ مقامات انہوں نے دیئے جس میں کورنگی یو پی کالا پول شیرشاہ قائدہ بار سٹار گیٹ اور سراب کوٹ ملیر کے علاقے بھی شامل ہیں ساتھ ہی ساتھ ملینیم مال پہ بھی جو ہے وہ یہ احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کیا جائے گا لیکن یہ وہ جگہ ہے یہ وہ مقام ہے جو مرکزی جہاں پر حافظ نعیم صاحب خود بھی جو ہے وہ عوام سے بات کریں گے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ آج عوام کو اپنے لیے باہر نکلنا ہوگا تاکہ یہ مسائل جو ہیں ان کو کم کیا جا سکے اور یہ پیٹرول کی جو کھیمتے ہیں ان کو کم کیا جا سکے اور عوام کو ریلیو بلایا جا سکے ناظرین بقای جات کے دائیگی پر کے الیکٹریک اور سوئی صدرن گیس کمپنی کے درمیان تنازوہ شدت اختیار کر گیا ہے سوئی صدرن کا موقف ہے کہ کے الیکٹریک دو سو ارب روپے کا نادہندہ ہے جبکہ کے الیکٹریک نے گیس کمپنی پر غلط بیانی کا الزام آئیت کیا ہے اسی بارے میں بات کرتے ہیں میروشف اسلام آباد میع شاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں میع شاہد بتائیے کیا تفصیلات ہیں ہم کے پاس اس بارے دیکھیں ایک طرف دکھا جائے تو جو گیس سیکٹر ہے وہ نتیس سو ارب روپے کا جو ہے وہ اس میں سرکلر ڈیکٹ ہے دوسری جانب دو بڑے ادارے جو ہیں وہ آمنے سامنے ہیں جس میں کیا الیکٹریک اور سوئی صدرن گیس کمپنی ہے کیا الیکٹریک کہتا ہے سوئی صدرن گیس کہتی ہے کہ کیا الیکٹریک گیس نے دو سو ارب روپے ادا کرنے ہیں کیا الیکٹریک نے تیس ارب روپے کی مقامی گیس کی سریدداری میں نہ دیندہ ہے اور کیا الیکٹریک نے اکیس ارب روپے آر ایل این جی کی مد میں ادا کرنے ہیں کیا الیکٹریک نے گیس کمپنی کو سود کی مد میں ایک سو پچاس ارب روپے دینے ہیں لیکن تمام طرح کلینز جو ہیں وہ کیا الیکٹرک اس سے انکار کر رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سود کی مد میں کوئی پیسے نہیں دینے اور کیا الیکٹرک نے صرف مقامی اور درامدی گیس کمپنی کو صرف 38 ارب روپے دینے ہے 13 ارب 70 کروڑ روپے مقامی گیس کے اور 21 ارب روپے درامدی گیس کے اور اس معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ میں زیر اس بات ہے جی شکریہ آمیہ شاہد آپ اس بارے میں بتا رہے تھے پشاور میں ہول سیل مارکٹ میں چینی کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری ہے تاہم پرچون مافیا ابھی بھی سرگرم ہے ہول سیل میں چینی 156 اور پرچون پر 170 سے 180 روپے تک پروخت ہو رہی ہے شہریوں نے مافیا کے خلاف کا روائے کا مطالبہ کر دیا چینی کی قیمتوں کا احوال جانتی ہیں مارکٹ میں اس وقت موجود ہمارے نمائندے سیف شہرانی سے شکریہ حکومتی مشینلی متارک ہونے کے بعد چینی کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ بدستور جاری ہے ہول سیل مارکٹ میں پچاس کلو چینی کی بوری میں مزید کمی آئی ہے اس وقت ہول سیل مارکٹ میں جو چینی کی بوری ہے وہ تقریباً سات ہزار آٹھ سو روپے تک آ گئی ہے جس کے باعث غریب اور متوسط پک کی مشکلات کچھ نہ کچھ کم ہو گئی ہے اس وقت ہول سیل مارکٹ میں چینی کی فی کلو تقریباً ایک سو چپن روپے تک دستیاب ہے لیکن جو پرچون مافیا ہے وہ ابھی بھی سرکرم ہے اس وقت پرچون مافیا چینی کی فی کلو ایک سو چپن سے لے کر ایک سو نوے روپے تک فی کلو فروغ کر رہے ہیں مجموعی طور پر اگر بات کی جائے تو چینی کی بوری میں تقریباً چودہ سو روپے تک اب تک کمی آ چکی ہے جب ہماری متوسط لوگ اس سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ انتظامیاں کو چاہیے کہ جو ناچائز مافیا ہے اور زخیر اندوز ہے ان کے خلاف مزید کاروائی کرے تاکہ غریب اور متوسط فکر کے لوگوں کو ریلیو میسر ہو سکے اس وقت لوگ حکومت سے ایک بات پر نالا نظر آ رہے ہیں کہ اس وقت جو پرچون مافیا ہے جو اپنی منمانیا کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی کاروائیا کرے موسیقی